نگران حکومت کا کارنامہ سات ماہ کا منصوبہ ساڑھے چار ماہ میں مکمل علی زیب انڈرپاس کلمہ چوک عام ٹرافک کے لئے کھول دیا گیا کمیشنر محمد علی رندہ واقعہ دورہ تزین و آرائش سمیت دیگر انتظامات دیکھئے نگران وزیراعلا کے دورہ برطانیہ کے باعث انڈرپاس کو وغیر افتتاح ٹرافک کے لئے کھول مہنگائی کی شراح میں اضافہ مرگی کے گوشت کی سرکاری قیمت 594 روپے کلو مقرر زندہ برالر مرگی کا تھوک ریٹ 388 جبکے پر چون ریٹ 396 روپے کلو رہا فارمی انڈے 280 روپے فید درجن پھروکت ہوئے وحدت کالونی اتبار بازار میں مہنگائی کا راج سبزیوں پھلوں کے قیمتیں کم نہ ہوئیں شہریوں کا قیمتوں پر تحفوزات کہتے ہیں اوپن مارکٹ میں پیاز 20 روپے اتبار بازاروں میں 53 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے لحظاً بھی 180 کی بجائے 208 روپے کلو فروخت جماعت اسلامی کے تحت بہنگائی کے خلاف احتجاج آشیق آباد چوک اور اکبر چوک میں مظاہرہ مستقیم ہوئی خالد احمد برط نے قیادت کی مظاہرین کے حکومت کے خلاف ناربازی اشیر خورنوش کے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ خارک نالا مرکزار روڈ چار مہ بعد بھی تعمیر نہ ہو سکا تعمیراتی کام مکمل نہ ہونے کے بعد ٹرافیک کی روانی متاثر نظام آباد میں خواجہ احمد حسان روڈ ارسا ٹوٹ بھوٹ کا شکار خراب سیورٹ سسٹم سے گندہ پانی گلیوں میں جمع اہل علاقہ کو عام دورف میں مشکلہ شہر بھر میں تجاوزات مافیا اور پارکنگ مافیا سر اٹھانے لگا پارکنگ اور تجاوزات مافیا شہریوں کے لیے دردے سر بن چکا گلشن راوی کے رہائشوں کا پارکنگ مافیا کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ تجاوزات کے خلاف مؤثر آپریشن کرنے کا مطالبہ کیا تعلیمی اداروں میں صحت بخش اشاہ کی فاہمی یقینی بنانے کا میشن ڈی جی فوڈ آثارٹی کا ینورسٹیز کی کینٹین پر چھاپا ناکیس آئل گندے نون فوڈ گریڈ پلاسٹک استعمال پر تین کینٹین سیل جبکہ نواسی کینٹین مالکان کو جرمانہ معمولی نقائز پر اصلاحی نوٹس دے دیے گئے لیسکو بجلی چوری کی روک تھام کے لیے ڈوین کے مختلف علاقوں میں کاروہی پانسو پچاس سے زائد میٹرز گھروں سے بجلی کے پولز پر منتقل کر دیا گئے میگا لائسنسنگ سینٹر مناوہ میں ڈیوٹی کے دوران عملہ غائب شہریوں کی شکایت پر سیٹیو نے انکواری کی مستنصر فیروز نے سیکنڈ شفت کا سٹاک معاتل کر دیا ڈی ایس پی لائسنسنگ کو وارننگ چاہے ایف بی آر میں گریڈ سترہ سے گریڈ بیس تک کی افسران کے تبادلے امران مونی ڈائریکٹوریٹ آف لا لاہور تائنات جبکہ فرق ماجید کمیشنر آر ٹیو زون ٹو لاہور ہمیرہ مریم کمیشنر ان لینڈ ریبینو آر ٹیو لاہور مقرر امران سعید کی خدمات بطور ایڈیشنر کمیشنر آر ٹیو لاہور سپرد زلے ہما کا ایڈیشنر کمیشنر آر ٹیو لاہور تبادلہ نگران وزیرالہ پنجاب کا ایک اور احسن اقدام افسران اور ملازمین کے ترقی کیسز کے لیے سیل قائم افسران ترقی کی کیسز میں درپیش رکاوٹ سے اگاہ کر سکیں گے پنجاب حکومت کا پاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے بڑا فیصلہ کاشت کا رقبہ پچاس لاکھ اکڑ اور پیداوار کا تارگٹ بیاسی لاکھ گھانٹ مقرر جبکہ پیداوار بڑھانے کے لیے کسانوں کو خصوصی مراتی پیکش ملکا تحریک انصاف کا آئندہ ہفتے سے جلسوں کا اعلان عمران خان نے عالی قیادت کا اجراس طلب کر لیا جلسوں کے لیے شہروں کے انتخاب میں مشابرت ہوگی ادھر زمان پارک میں لاہوٹ کے ٹیگٹ کولڈرز کا اجراس میاں اکرم عثمان، میاں عباد فاروق ناصر سلیمان شرک ہوئے عمران خان سے وزیراعلا گلگت بلتستان کی کابینہ سمیت ملاقات جی بی میں فلاحی اقدامات سمیت سیاسی امور پر بات چیت کینیڈا کی اپوزشن پارٹی کے رہنماء پیٹرک برانڈ بھی چیرمنٹ پی ٹی آئی سے ملے عمران خان نے کہا فور انتخابات ہی مسائل کا حل ہیں ملک کو فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں سب کے لیے یقصان قانون ہو گورنر پنجاب سے منورٹی چیلڈرن لیڈرشپ کے وفت کی ملاقات ہوئی سینیٹر کامران مائیکل نے قیادت کی جبکہ ایم سی الڈی کی نیشنل کوارڈینیٹر زیبہ کامران کی شرکت بچوں کے جانب سے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنی کا خیر مقدم وفاقی وزیر احسن اقبال کا جمعیت اہل حدیث کے مرکزی دفتر کا دورہ مرکزی ناظم علا سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے استقبال کیا ملکی سیاسی صورتحال سمی دیگر آمور پر تبادلہ خیال جہاں ٹاؤن کھوکر پیلس میں کھولی کچاری صدر نولیگ لاہو سیف الملوک کھوکر نے ہلکے کی عوام کے مسائل سنے فیصل اشرف کھوکر راجہ جواد سید علی گیلانے موجود تھے وزیر اعظم کے معاملے خصوصی رانہ مبشر اقبال کی خیابانے آمین میں کھولی کچاری ہلکہ انہیں ایک سو باتیس اور ایک سو چونتیس کی عوام کے مسائل سنے جلد ہلکی یقین دہانی کروائی سی ای او موڈل بزار شاہد قادر کا ٹھوکر نیاز پیک ڈاؤنشی بازار کا دورہ اشیخ خورنوش کا مایار اور قیمتوں کا جائزہ شاہد قادر کی موڈل بزاروں میں سفائی انتظامات بہتر کرنے کی ہی دائم کی کہ آپ کے تفتیشی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ سے پیسے مانگے ہیں اس کے رویے میں خرابی ہے وہ رشوت لے چکا ہے وہ تفتیش ٹھیک نہیں کر رہا وہ گناہدار کو گرفتار نہیں کر رہا وہ اس تحریف کو گرفتاری کی کوشش نہیں کر رہا وہ ریکاوری نہیں کر رہا ریکاوری کو کھا رہا ہے وہ ظالم کا ساتھ دے رہا ہے وہ بے گناہ کو گرفتار کر رہا ہے تو ہم جواب دے ہیں آئیے one seven eight seven پہ کون کیجئے کسی قسم کی خرابی کسی قسم کی تفتیش میں کتا ہی اس تحریف کو گرفتار کرنے میں ناکامی اور کسی قسم کی رویے کی شکایت کیلئے 1787 پہ انسپیکٹر جنرل کو ٹیلی فون کیجئے آئی جی پنجاب نے تفتیشی وین کے احتساب کے لیے کمر قسلی ڈاکٹر اسمان انور کا عوام کی رہنمائی کے لیے ویڈیو بیان کہا شہری پولیس کے غیر پیشہ ورانہ رویے کی اطلاع 1787 پر دے ناکس کارکلتگی پر انویسٹیگیشن افسران کے خلاف کاروائی کا اعلان کیا گیا خطرناک ملزمان کے گرفتاری پر ڈرائیور کانسٹیبل کی حوصلہ افزائی آئی جی پنجاب نے امتیاز رسول کو نقد انعام اور تعریفی سنت سے نوازا کانسٹیبل امتیاز نے تعاقب کر کے ڈاکوں کو گرفتار کیا تھا لاہور سے دوبئی جانے والی سرین ائرلائنز کے تیارے میں دورانے پرواز فنی خرابی کپتان نے ڈیڑھ گھنٹے سے زائد تیارے کو فضاء میں رکھا فیول تحلیل کرنے کے بعد تیارے کو واپس ائرپورٹ پر لینڈ کیا گیا علمائے اکیڈمی منصورہ کے تحت حج تربیتی کوسٹ ڈاکٹر فرید پراچا ڈاکٹر سرفاز آمان فروغ آفتاب زیادی کا لیکچر کہا حج تمام جسمانی اور مالی عبادتوں کا مجموعہ ہے آسمین مناسق ادا کرنے کی تربیت ضرور حاصل کریں تاجر برادری اور طلبہ کے لیے اچھی خبر چائنہ صدرن ائرلائن کا لاہور سے فرائٹ اوپریشن بحال کرنے کا فیصلہ چینی ائرلائن تیرہ جون سے چین کے لیے پروازیں اوپریٹ کرے گی لاہور سے ایرمچی کے لیے بھی پروازوں کا آغاز ہوگا فلیٹیز ہوتیل میں امپلیمنٹیشن منورٹی رائٹس فورم کے ذریع تمام کرنیلیس کانفرنس جبکہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیار کا خطاب کہا آئین کا تحفظ عمل درامت کروانا بنیادی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کیسز کے میرک پر فیصلے ہونے چاہیے آئین اقلیوتوں کے حقوق کے تحفظ کا زامن ہے مسلم مالک دوستی کے سفیر اسد قریشی کی قازقیستان کے سفیر سے ملاقات ہوئی پاکستان اور قازقیستان کی ثقافت کے فروغ پر تبادلہ خیال اسد قریشی نے مہمان سفیر کو قرآن پاک کا نسخہ توفا دیا الحمراہ آرٹس کونسل میں شہید کی جو موت ہے وہ کون کی حیات ہے پر سیمینار ہوا لیکٹیننٹ جنرل ریٹائٹ گلاہ مصطفیٰ کا اصحار خیال برگیڈیر ریٹائٹ فاروق حمید سمی دیگر شخصیات میں شرکت کی کینیڈا کے وفت کا پنجاب آئی ٹی بورڈ عرفہ کریم ٹاور کا دورہ ڈائریکٹر جنرل ساجت لطیف نے آئی ٹی منصوبوں پر بریفنگ گی برمٹن سٹی کونسلر روڈنی پاور کلیر بارنیٹ کی شرکت وفت نے کاروباری ایکو سسٹم کے فروغ کے لئے اقتماد کو سراحا گرینڈ ہوٹل بحریہ ٹاؤن میں تاجر شیخ الیاس مجید کی زرہ تمام تقریب شاہد قادر صدر فف پلر عابد بڑھ کے شرکت سینر صحافی ارشاد آری پرائیس انساری نجم ازاری سمی تاجروں کی بڑی تعداد شرک ہوئی زبین ڈاٹ کام کے زرہ تمام پروپٹی سیلز ایکسپو لاہور سمیت مل بھر کے پروپٹی ڈیلرز اور سرمایہ کاروں کے شرکت سینر ڈائریکٹر سیلز چودری لائک افتخار باصل حفیظ سمی دی کر شرک تھے چھوٹی کے روز نوجوان گلی کوچوں میں کرکٹ کھیلنے میں مشکول رہے کرکٹ کے شوکین کا ون ڈے ٹاپ ٹرینکنگ پر خوشی کا اصحار کہا بابر آزم ان کے فیورٹ کھیلاری ہیں ان کی قیادت میں کومیٹنگ کو مزید کامیابیاں ملیں گے لاہور کی سستی تفریقات چڑیا گرمی سہولیات کا فقدان سیر و تفریق کے لیے آئے شہریوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے اشیر خورنوش کے مہنگے دام و فروخت کا شکوا بچوں نے ہاتھی لانے کا بھی مطالبہ کر دیا پی سی بی سینئر انٹر ڈسٹرکٹ ٹکٹ ٹورنیرمنٹ لاہوریجن کے کلبوں سے کھلاڑیوں کے نام طلب ٹرائلز کے بعد تین زون سے آٹھ آٹھ ٹیمیں بنائے جائیں گی بہترین کارکردگی کے حامل کھلاڑی قائد آزم ٹروفی کی ٹیموں میں اس شامل ہوں گے اور اس سمیں پاکستان دنگل کی ٹائٹل کشتی آصف موچی اور زمان جانی پہلوان میں مقابلہ ہوگا ٹائٹل کشتی سے قبل بیس چھوٹی بڑی کشتیوں کے مقابلے صدر لاہوریسلنگ مہر اکرم نگران ہے